اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستانی سپود انام بٹ نے ترکی میں ہونے والی ورلڈ بیچ ریسلنگ چیمپینشپ جیت کر جہاں ملک و قوم کا نام روشن کیا وہیں ان کے گھر والے بھی ان کی جیت پر بے حد خوش ہیں ہمارے نمائندے زبیر خان چیمپین کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں زبیر بتائیے گا کیسے تاثرات ہیں فیملی کے جو شکریہ اس وقت ہم پہلوان انام بٹ جنہوں نے گزشتہ رات ترکی میں ہونے والی بیچ ورلڈ ریسلنگ چیمپینشپ میں جو ہے وہ گولڈ میڈل پاکستان کے لئے جیتا ہے اس سے پہلے بھی وہ کومنڈ ویلڈ گیمز میں اور دوسری بار جو ہے وہ بیچ ورلڈ ریسلنگ چیمپینشپ میں انہوں نے گولڈ میڈل پاکستان کے لئے حاصل کیا اس وقت ہم ان کے گھر موجود ہیں اگر میرا کیمرامین مون آفتابہ کو دکھا سکے تو یہاں پر ان کے میڈلز بھی ہیں اور جو مختلف ٹرافیز جو انہوں نے مختلف مقابلوں میں جیتی ہیں وہ یہاں پر سجائے گئی ہیں اس وقت ان کی فیملی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی والدہ ہیں ان کی سسٹر ہیں بھائی ہیں بہنوئی ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کے کیا جو تاثرات ہیں اس حوالے سے کہ ان کا بیٹا جو ہے ورلڈ چیمپین جو ہے وہ بنا ہے اور پاکستان کے انہوں نے گوڑ میڈلز حاصل کیا ہے ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی مہاں جی بتائیے گا کہ اپنے بیٹے کی جیت پر اب کیا کہیں گی بڑی مینت سے انہوں نے پاکستان کے لئے گوڑ میڈلز جو ہے وہ حاصل کیا تھا بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے نمازہ اور میرے بیٹے نے بہت محنت کی انتھاک محنت سے یہ کام گیاں بھی حاصل ہوئی اور سب کی دعاوں سے حاصل ہوئی گیا جی بہت شکریہ اپنے لوگ کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے حوالے سے جو جیت ہے انہوں نے اس پر بہت خوش ہے اور انہوں نے بس یہ حکومت سے مطاربہ کیا ہے کہ جو فسلیٹیز کم ہیں پاکستان میں یا گجرہ والا میں جو ریسلنگ کے لئے پہلوان ہوتے ہیں ان کے لئے ان کو فسلیٹیز دی جائیں تاکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اولمپکس میں پاکستان کے لئے گولڈ مدل حاصل کر سکے جی